بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس مائن ایم از امیر عبداللہ ایم یور کمیسٹری ڈیچر سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے مارڈرن میتیڈز آف اینالیسز سٹوڈنٹس اس سے پہلے ہم کمبسچن اینالیسز ڈسکس کر چکے تھے جو کہ کیا ہے کلاسیکل میتیڈز میں جو ہم اینالیسز کرتے ہیں کلاسیکل میتیڈز ہے سٹوڈنٹس اس لیکچر میں ہم مارڈرن میتیڈز آف اینالیسز ڈسکس کریں گے دیکھو سٹوڈنٹس مارڈرن میتیڈز آف اینالیسز کی ضرورت کیوں پڑی کیوں ہم مارڈرن میتیڈز آف اینالیسز سٹڈی کرتے ہیں اگر دیکھا جائے ہمارے پاس اگر کوئی انارگینک کمپاؤنڈ ہے فار ایکزامپل ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سوڈیم کولورائیڈ ہے اور مگنیشیم کولورائیڈ ہے دیکھو سٹوڈنٹس یہ ٹو ڈیفرنٹ فارمولا یونٹس ہیں اور اگر دیکھا جائے ہم آسانی سے دونوں کو ایک دوسرے سے ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں ان میں فرق بتا سکتے ہیں حالانکہ یہ بھی کیا ہے یہ بھی میٹل ہے اور نان میٹل کی کمبینیشن سے کٹائن اور اینائن کے کمبینیشن سے یہ بھی کٹائن اور اینائن کے کمبینیشن سے بنا ہے لیکن ہم دونوں میں فرق کر سکتے ہیں سوڈیم کولورائیڈ مگنیشیم کولورائیڈ میں لیکن اگر ہمارے پاس کیا ہو ارگینک کمپاؤنڈز ہو تو اس میں فینائمینا آپ آئیسومیریزم پایا جاتا ہے مثلا ہمارے پاس ملیکولر فارمولا جو ہے وہ دو مالیکیول ہے ڈیفرنڈ مالیکیول ہے لیکن ان کا ملیکولر فارمولا سیم ہے کس طرح فر ایجامپل ہم کہتے ہیں سی ایج تری سی ایج ٹو او ایچ یہ کیا ہے ایتانول ہے اور یہ ہمارے پاس سی ایج تری او سی ایج تری یہ کیا ہے سٹوڈنڈز ہمارے پاس ڈائی میتائل ایتر ہے اگر دیکھ لیں اس کا ملیکولر فارمولا ہمارے پاس سی وان ٹو ایج تری فور فائیو سیکس ایج سیکس اوار ایک او یہ ملیکولر فارمولا ہے باونڈز ہے ایک الکوہل ہے اور ایک ہمارے پاس کیا ہے ایتر ہے ایک کی بائلنگ اور ملٹنگ پوائنٹ ہائی ہے ڈائی میتائل ایتر کی بائلنگ ملٹنگ پوائنٹ الکوہل سے لو ہے یعنی ان کی فیزیکل اور ان کی خیمیکل پراپرٹیز جو ہے مختلف ہیں حالانکہ ملیکولر فارمولا دونوں کا سیم ہے تو سٹوڈنٹس دیکھو ہم بات کر رہے تھے کہ مارڈرن میتیڈز آف انالیسیز کی ضرورت کیوں پڑی کیوں ہم ان کو سٹڈی کرتے ہیں تو ان ارگینک ملیکولوں میں تو ہمارے پاس آسانی سے ڈیفرنٹ کمپاؤنڈز میں ڈسٹنگویش ہو سکتی ہے لیکن ارگینک کمپاؤنڈز ان کو تو ہم کس چیزیں ملیکولر فارمولا فائنڈ کرتے تھے کمبسچن انالیسیز سے تو اگر ہمارے پاس کیا ہے الکوہل ہے اس کی ہم کمبسچن انالیسیز سے اس کا فارمولا فائنڈ کرتے ہیں ایمپیریکل فارمولا اور ملیکولر فارمولا اور پھر ہم ڈائی میتائل ایتر کا ایمپیریکل فارمولا اور ملیکولر فارمولا کمبسچن انالیسیز سے فائنڈ کرتے ہیں تو ہمیں یوں لگے گا کہ یہ ایک ہی کمپاؤنڈ ہے کیونکہ کمبسچن انالیسز سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس میں بھی کاربن موجود ہے اس میں بھی کاربن موجود ہے اس میں ہائیڈروجن موجود ہے اس میں بھی ہائیڈروجن موجود ہے اس میں اکسیجن موجود ہے اس میں اکسیجن موجود ہے اور پھر ہم کیا کریں گے ہم پرسنٹیج کمپوزیشن کالکولیٹ کریں گے اور اسی طرح ہم ایمپیریکل فارمولا کالکولیٹ کریں گے اور مالیکولر فارمولا جب ہم مالیکولر فارمولا فائنڈ کریں گے تو مالیکولر فارمولا تو دونوں کا سیم آ رہا ہے لیکن جب ہم ان کی کیمیکل اور فیزیکل پراپرٹی انالائز کریں گے تو کیمیکل اور فیزیکل پراپرٹی دونوں کے ڈیفرنٹ ہے تو یہاں پر ایک ایمبیگویٹی پیدا ہوتی ہے کہ مالیکولر فارمولا اگر سیم ہے تو یہ سیم کمپاؤنڈ کیوں نہیں ہے تو ایسے کمپاؤنڈ کو آپ لوگ ارگیری کیمسٹری میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کو ہم آئیسومر کہتے ہیں فانکشنل گروپ آئیسومیریزم اس میں اس میں ہیڈر آکسل فانکشنل گروپ ہے اور اس میں ایتر فانکشنل گروپ ہے تو اسی فانکشنل گروپ کی وجہ سے آئیسومیریزم کی وجہ سے ایمبیگویٹی پائی جاتی ہے کہ یہ ایک ہی مالیکول ہے یا ڈیفرنڈ مالیکول ہے تو سٹوڈینٹس اس قسم کی ایمبیگویٹی جو ہے یہ ہمیں لیڈ کرتی ہے ٹوارڈ مارڈر میتیڈز آف اینالیسیز ہم نے لے کہا ہے یہاں پہ کہ ان ارگینک کمپاؤنڈ جو ہے ان کے مالیکولر فارمولے انفارمیٹیو ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے سبسٹانسز کو ہم آسانی سے دسٹینگویش کر سکتے ہیں لیکن ارگینک کمپاؤنڈ میں آئیسومیریزم کا فینامینہ پایا جاتا ہے اور آئیسومیریزم کی وجہ سے ان کو ہم دسٹینگویش نہیں کر سکتے جسٹ اس کے مالیکولر فارمولے کو دیکھ کر تو اسی ایمبیگویٹی جو ہے یہ ایمبیگویٹی ہمیں لیڈ کرتی ہے تو سٹڈی مارڈر میتیڈز آف اینالیسیز کہ ہم مارڈر میتیڈ آف اینالیسیز کی طرف آئے اب دیکھو سٹڈینٹس ایڈوانٹیجز کیا ہے مارڈر میتیڈز آف اینالیسیز یعنی انیلیٹیکل کیمیسٹری میں ہم کلاسیکل میتیڈ ڈسکس کرتے تھے اور ہمیں ضرورت پڑی مارڈر میتیڈز کی تو مارڈر میتیڈز میں کیا ایسے یعنی ایڈوانٹیجز ہے فوائد ہے جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکے کہ یہ کیا ہے it is better than classical میتیڈ فرسٹ اف آل تو دیکھو سٹڈینٹس سمال ایماؤنٹ آف کیمیکلز آر ریکوائیڈ مارڈر میتیڈ میں یعنی فار ایکزامپل ہم یوں وی ویزیبل سپیکٹوسکوپی میں یا این ایم آر یا ماس سپیکٹرومیٹری میں ہم اینالائز کرتے ہیں یا آئی آر سپیکٹرومیٹری میں ہم اینالائز کرتے ہیں کسی کمپاؤنڈ کو تو این میں ایماؤنٹ آف کیمیکل جو ہے وہ سمال ریکوائیڈ ہوتی ہے کیمیکل اگر سمال ایماؤنٹ میں ریکوائیڈ ہے دیکھو سٹڈینٹس موسٹلی جب ہم کسی انون کمپاؤنڈ کو پلانٹ سے آئیسولیٹ کر لیتے ہیں تو پہر ایسی انون کمپاؤنڈ کی اگر ہم انالیسز کرنا چاہے کمبسچن انالیسز کرنا چاہے تو کمبسچن کے لیے اس کی کافی مقدار کی ضرورت پڑے گی بہت زیادہ مقدار میں ہمارے پاس کیا ریکوائیڈ ہوگا وہ کمپاؤنڈ ریکوائیڈ ہوگا اور موسٹلی جب ہم پلانٹ سے ایکسٹریٹ کرتے ہیں کمپاؤنڈ پلانٹ سے کمپاؤنڈ آئیسولیٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس مقدار میں کم ہوتے ہیں اب اگر ہم کمبسچن انالیسز کے طرح کلاسیکل میتڈز کے طرح اس کے انالیسز کرنا چاہے تو زیادہ مقدار میں ریکوائیڈ ہوگا اور زیادہ مقدار میں اگر اس کو کمبسٹ کیا جائے اس کو جلایا جائے تو زیادہ مقدار میں ہمارے پاس کمپاؤنڈ زائیہ ہوگا لیکن مارڈر میتڈ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں بہت کم مقدار میں سمال ایماؤنٹ آف کمیکل آر ریکوائیڈ فار انالیسز دوسری ایمپورٹن بات جو ہے کمیکل آر ناٹ ویسٹڈ کمبسچن انالیسز میں تو کمیکل زائیہ ہو جاتا ہے ہمیں پتہ ہے جل جاتا ہے کاربن ڈائیک سائیڈ آور وارٹر میں کھنورٹ ہو جاتا ہے تو مارڈرن میتڈ میں ہم اس کو دوبارہ یوز کر سکتے ہیں یعنی ویسٹ نہیں ہوتا زائیہ نہیں ہوتا دیکھو سٹوڈنٹس مثلا ہم یو ویسٹیبل سپیکٹر میٹری میں کیا کرتے ہیں کھویٹ لے لیتے ہیں گلاس یا کواڈز کا بنا ہوا کھویٹ ہوتا ہے آور اسی کھویٹ میں ہم سامپل لے لیتے ہیں آور اس پر ہم لائٹ پاس کرتے ہیں آب دیکھو سٹوڈنٹس اس کے اندر موجود کمپاؤنڈ جو ہے وہ کیا یہ زائیہ نہیں ہوتا بلکہ فار اگزامپل دس منٹ کے لیے ہم نے اس کو انالیسز اس کی انالیسز اب دس منٹ کے بعد ہم یہ کویٹ نکال دیتے ہیں یویسٹ پیکٹرو فوٹومیٹر سے نکال دیتے ہیں اور یہ کمپاؤنڈ اس سچ ہمارے پاس پڑا رہتا ہے تو ویسٹ نہیں ہوتا اور کلاسیکل میتےڈ میں کمپاؤنڈ زائیہ ہو جاتا ہے تیسری امپارٹنٹ دیز میتےڈ آر ریپیڈ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میتےڈ جو ہے یہ ریپیڈز ہے یعنی مارڈرن میتےڈ آف انالیسز جو ہے یہ ریپیڈز ہے اس کمپیر ٹو کلاسیکل میتےڈ شوڈنٹس دی آر مور ایکوریڈ دی گیو آس مور ایکوریڈ ریزلٹ مارڈر میتےڈ جو ہے یہ ہمیں ایکوریڈ ریزلٹ دیتے ہیں جو کلاسیکل میتےڈ ان میں کیا ہوتا تھا ان میں ہمارے پاس یعنی غلطی بہت غلطی کے بہت چانسز ہوتے تھے اس میں ہم ایکوریڈ میر مرن نہیں کرتے ہیں کیونکہ کاربنڈ ایکسائیڈ ابزاربر پر میں بھی کہ جہاں پر ہم نے کاربنڈ ایکسائیڈ ابزاربر رکھا ہو تو وہ کاربنڈ ایکسائیڈ کے کچھ مالیکیولوں کو تو ابزارب کرے اور کچھ مالیکیول جو ہے وہ اکسیجن کے ساتھ ایمیٹ ہو جائے تو یہ میتےڈز کیا ہوتے ہیں ایکوریٹ میتےڈز ہوتے ہیں یعنی ریزلٹ جو دیتے ہیں بڑے ایکوریٹ ریزلٹ دیتے ہیں اور سامپل اینڈ ایزی ہینڈ سیمپل ہوتے ہیں اور ایزی ان ہینڈلنگ اس کی ہینڈلنگ آسان ہے دیکھو لاس لیکچر میں ہم کمبسچن اینالیسز کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے تھے تو اس کی ہینڈلنگ بڑی مشکل تھی پہلے کارب ایکسائیڈ کے ساتھ میکس کرنا پھر وارٹ ایبزارب کر کے اس کو نکالنا اور اس کی میرمیٹ کرنا کاربن ایکسائیڈ پٹاشیم ہائیڈر ایکسائیڈ میں ایبزارب ہونا اور اس کو میرمنٹ کرنا تو وہ کیا تھا سیمپل نہیں تھا ہمارا کمپلیکیٹڈ تھا اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کی ہینڈلنگ بہت مشکل تھی ایزی نہیں تھی لیکن یہ میتیڈز دیکھو اس میں جس طرح ابھی ہم نے بتایا کہ کوویٹ میں ہم نے سامپل لیا اور سپیکٹرو فوٹو میٹر میں رکھا اور اس کو آن کیا اور رن کیا اور ہمارے پاس کمپیوٹرائز گراف اس کا جنیریٹ ہو جائے گا تو یہ کیا ہے سیمپل ہے اور ہینڈلنگ یعنی مارڈن میتیڈز کی ہینڈلنگ آسان ہوتی ہے اور یہ سیمپل ہے and don't involve much chemistry کلاسیکل میتیڈز میں ہم کیا کرتے تھے بہت زیادہ کلکولیشن کرتے تھے یعنی پہلے کمبسچن کرتے تھے کمبسچن کے بعد پرسنٹیج کمپوزیشن ایک ایک ایلیمنٹ کا کلکولیٹ کیا جاتا تھا پھر جو ہے ہم یعنی مول کلکولیٹ کرتے تھے اور پھر سیمپل whole number ratio اور پھر empirical formula molecular formula اس میں ہمارے پاس یعنی یہ simple ہے اتنی سیادہ کمیسٹریس میں انوال نہیں ہوتی جسٹ ہم نے سامپل لیا سامپل لگایا اور ہمارے پاس گراف آ جائے گا اسی گراف سے ہمیں مالیکیول کا molecular formula اس میں موجود functional group اس کے bonds اس میں ہیٹرو ایٹمز سب کچھ جو ہے ان کا پتہ چل جاتا ہے یعنی modern methods میں تو students اگر modern methods اتنے important ہے تو ہم اس کو discuss کرتے ہیں modern methods کو discuss کرنے سے پہلے ہمیں spectroscopy کے بارے میں جاننا ضروری ہوگا تو spectroscopy کیا ہے the study of interaction of light with matter is called spectroscopy جب ہم matter کے ساتھ light کی interaction study کرتے ہیں تو ہم actually spectroscopy کو study کر رہے ہوتے ہیں students بہت ہی important term electromagnetic spectrum ہم spectroscopy میں use کرتے ہیں تو electromagnetic spectrum سے کیا مراد ہے the arrangement of different electromagnetic radiation according to their wavelength is called electromagnetic spectrum electromagnetic spectrum میں ہم کیا کرتے ہیں different electromagnetic radiation جو ہے ان کو ہم arrange کرتے ہیں according to the wavelength تو اس کو ہم electromagnetic spectrum کہتے ہیں دیکھو students ہمارے پاس different قسم کے radiation ہے radio waves microwaves infrared visible ultra violet x-rays اور gamma rays یعنی وہ radiation ہے radio waves جنہیں wavelength زیادہ ہے ہم radio waves سے جب ہم microwave کی طرف آئی آر کی طرف گی بار rays کی طرف جاتے ہیں تو wavelength ہمارے پاس کم ہوتی رہتی ہے اور energy جو ہے وہ بڑھتی ہے frequency بڑھتی ہے energy بڑھتی ہے اور wavelength جو ہے وہ ریڈیوز ہوتی ہے students جب یہ electromagnetic radiation جو ہے یہ کیا ہوتے ہیں یہ matter کے ساتھ جب ہم اس کو in contact کرتے ہیں یعنی اس کی interaction دیکھتے ہے matter کے ساتھ تو کیا ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہے next board پہ students during the interaction of organic compounds with electromagnetic radiation certain wavelengths are absorbed جب ہم organic compound ہے ہمارے پاس اور for example یہ ایک covet ہے اور اس میں ہم نے organic compound لیا ہوا ہے اور اس کو ہم expose کرتے ہیں electromagnetic radiation کو تو یہ electromagnetic radiation جب اس پہ پاس ہوتی ہے تو کچھ radiation جو ہے وہ absorbed ہو جاتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ emit ہوتے ہیں the absorbed wavelengths are used in the following ways دیکھو students different radiation ہے for example ہمارے پاس radio waves ہے micro waves ہے infra red ہے ultra violet ہے visible ہے different قسم waves جب یہ different waves جو ہے organic compounds پر پڑتے ہیں تو organic compounds ان کو absorb کر لیتے ہیں اور absorb کرنے پر کیا ہوتا ہے دیکھو students spin of proton change when radio waves are absorbed ہمارے پاس اگر n radiation میں radio waves ہے اور یہ organic compounds پر پڑتے ہیں تو radio waves کیا کرتے ہیں یعنی spin off proton جو ہے وہ change کرتے ہیں microwaves کیا کرتے ہیں اگر microwaves absorb ہو جائے تو یہ molecules کو rotate کرتے ہیں molecular rotation جو ہے ان کو change کر سکتے ہیں microwaves اسی طرح ہم ir absorption دیکھتے ہیں تو change band vibration band vibration کو ir radiation change کرتے ہیں مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس carbon ہے اور اس کے ساتھ attached atom ہے تو یہ کیا کرتے ہیں vibrate کرتے رہتے ہیں تو ir radiation جو ہے وہ اس کی vibration کو change کرتے ہیں اس میں stretching یا bending cast کرتے ہیں مثلا ہمارے پاس یہ band vibration جو ہے یہ بڑھ جاتا ہے اس فیرہ مینہ کو ہم stretching کہتے ہیں یعنی stretching میں band vibration change ہو جاتا ہے اور band angle وہی رہتا ہے یا اس میں bending cast کرتے ہیں اس کو bending جس میں band angle بھی change ہو جاتا ہے so ir radiation کے absorption پر vibration ہمارے پاس change ہوتے ہیں اس طرح اگر ہمارے پاس ultra violet یا visible range کے radiation absorb ہو جائے تو یہ electronic levels change کرتے ہیں excitation cast کرتے ہیں اور اگر x-rays absorb ہو جائے تو x-rays band breaking cast کر سکتے ہیں تو different electromagnetic radiation جو ہے وہ different phenomena cast کر سکتے ہیں جب وہ کیا ہو arginic compound پر پڑے arginic compound ان کو absorb کرے تو ہمارے پاس different phenomena cause ہوتے ہیں اور ان کی بنیاد پر ہم different type of spectroscopy پڑھیں یعنی یعنی ہم اس میں UV visible spectroscopy IR spectroscopy اور یہ ہمیں ایک arginic compound کے بارے میں different information دے گے students spectrometer کیا ہوتا ہے spectrometer وہ instrument ہے the instrument used to record wavelengths absorb جب arginic compound پر radiation پڑھتے ہیں تو کچھ wavelength absorb ہو جاتے ہیں کچھ emit ہو جاتے ہیں تو spectrometer ایسا آلہ ہے ایسا instrument ہے جو n wavelength کو record کرنے کے لئے use ہوتا ہے اور concentration of absorbing species کی concentration کو find کرنے اور اسی طرح absorbed wavelength کو record کرنے کے لئے use ہوتا ہے تو اس instrument کو ہم spectrometer کہتے ہیں اور student spectro فوتومیتری سے کیا مراد ہے it is the technique used to identify the different substances as a result of their interaction with electromagnetic radiation ہمارے پاس different substances ہے different species ہے تو n کی interaction species a ہے اور species b ہے اب دونوں کی ہمارے پاس electromagnetic radiation کے ساتھ interaction کیا ہوگا different ہوگا جس طرح start میں ہم نے بتایا کہ ہمارے پاس ایک کیا ہے ch3 ch2o h ethanol ہے اور ch3o ch3 dimethyl ether ہے تو اب اگر ہم dimethyl ether کو expose کرتے ہے electromagnetic radiation کو تو اس کے ساتھ interaction کچھ اور طرح کا ہوگا اور اگر ہم ethanol کو expose کرتے ہیں electromagnetic radiation کو تو اس کے ساتھ کچھ الگ طرح کا ہوگا تو spectrophotometry میں ہم کیا کرتے ہیں یہ وہ technique ہے جو identify کرتے ہیں different material different substances identify کرتے ہیں کس طرح as a result of their interaction with electromagnetic radiation electromagnetic radiation کے ساتھ ان کی interaction کی بنیاد پر identify کرتے ہیں different substances spectrophotometry is used both for qualitative and quantitative analysis دیکھو students ہم نے اس chapter کے start میں پڑھ تھا کہ analysis ہم دو طرح کا کرتے ہیں qualitative analysis اور quantitative analysis qualitative analysis میں ہم identify کرتے ہیں type معلوم کرتے کہ کس type کا substance ہے اور quantitative میں ہم quantity معلوم کرتے ہیں substance کی مقدار معلوم کرتے ہیں تو ہمارے پاس spectrophotometry جو ہے اس کے ذریعے ہم qualitative analysis بھی کر سکتے ہیں اور quantitative analysis بھی کر سکتے ہیں students spectroscopic methods ہم دیکھتے ہیں کہ اس چپٹر میں ہم کون سے spectroscopic method discuss کریں گے methods ہمیں پتا چلے گا کہ compound structure different ہے تو structure کی elucidation کریں گے ہم methods کے ذریعے modern methods of analysis کے ذریعے ہم structure کی elucidation کریں گے اور اسی طرح پھر ہمیں properties کا پتا چلے گا کہ اگر different functional group موجود ہے molecular formula same ہے لیکن functional group different موجود ہے تو different functional group کی وجہ سے کیا ہوگا ان کی reactivity different ہوگی طرح physical property بھی ہم find کر سکتے ہیں chemical properties بھی ہم prediction کر سکتے ہیں chemical properties کی بھی تو n methods میں ہم infrared spectroscopy study کریں گے ultra violet and visible spectrophotometry study کریں گے اسی طرح nuclear magnetic resonance جس کو ہم shortly nmr سے represent کرتے ہیں nuclear magnetic resonance technique اسی طرح atomic emission and absorption spectra اور mass spectrometry تو یہ methods جو ہے آن ورڈ ہم one by one detail سے پڑھیں گے اور یہ ہمارے پاس modern methods of analysis ہے تو students آج جو ہے ہم نے کچھ term discuss کیے جو کہ spectroscopy کے ساتھ modern methods of analysis کے ساتھ related تے انشاء اللہ next lecture میں ہم IR spectroscopy discuss کریں گے آج کے لیے اتنا کافی ہے اللہ حافظ